مجھ سے بولو نہ کرنے دھرنے والا کون اے 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 آپ لوگ بہت دور سے آیا ہیں بہت دیر سے بیٹھے بھی ہوں گے ابھی آپ نے مہانا شنشیر آلم کی ناتے پاک کو سنا اور مالوں نے مہانا سہراب صاحب کا بیان ہو رہا تھا اور بھی کتنے لوگوں کے بیان ہوئے ہوں گے مجھے صرف ایک بات پوچھنا ہے اللہ سے ڈر لگتا ہے نہیں نہیں ڈر لگتا ہے صحیح بولو ڈر لگتا ہے آواز نہیں آنی ڈر لگتا ہے بہت ڈرنا بھی نہیں ڈرنا بھی چاہیے خود اللہ کیا تھا مجھ سے ڈرو ارے اللہ کیا تھا مجھ سے ڈرو ہم نے کہا اللہ تجھ سے ڈریں گے تو کیا ملے گا اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر لے اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر لے آخری رکھتا آئے گا تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا بولو سبحان اللہ اللہ فرماتے یا ایوہ الذین آمنوں اتب اللہ حق دقاتی وَلَا تَمُوتُنْ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اللہ فرماتے ایمان والے مجھ سے ڈر لے اللہ فرماتے جیسا مجھ سے ڈرنا ویسے ڈر لے اے میرا بندہ تو مجھ سے ڈرتا جائے گا گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اللہ فرماتے موقع وَأَنْتُمْ مَنَصِبِ کر دوں گا ہم کو ڈر لگتا ہے نا اللہ سے میرے کو ایک بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی ہے کیا نام اشرف بھائی بیٹھا ہے نا یہاں اشرف بھائی بیٹھا ہے ماشاءاللہ میرا بہت پرانا دوست ہے لیکن میرے کوئی ایک بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر ہم لوگوں کو اللہ کا ڈر لگتا ہے ہاں بولو ڈر لگتا رات کو دو بجے تین بجے ہمارا موبائل کیوں آن ہوتا ہے نہیں نہیں ساتھ میں بولو نا اگر ہم کو اللہ کا ڈر لگتا ہے ارے بھائی کوئی صبح میں نو بجے دس بجے موبائل پر ہوگا میں کہوں گا بھائی رہنے سے آن لائن بیزنس کرتا ہوگا ارے کوئی زہر کے بعد موبائل پر ہے چلو بیزی ہے کوئی اشاق کے بعد موبائل پر ہے پورے دن کا حساب کرتا لیکن رات کو ایک بجے دو بجے تین بجے کس کا باپ بھندہ کرتا ہے کیوں ہمارے جوانوں کا موبائل آن ہوتا ہے بھائی میں غلط بول رہا ہوں تو رات کو ایک بجے دو بجے تین بجے ان کا موبائل آن ہے اور رات کو تین بجے بھی میں ایسا کرے گا ہاں بہت رات ہو گئی وہ موبائل کو چارجر میں رکھے گا اور سو جائے گا اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ ہمارا جوان جو رات کو تین بجے سوئے گا فجر کی نماز کن پڑھ گا فجر کی نماز کن پڑھ گا یہاں بہت سارے بیٹھے بیان میں آئے تاری احمد علی کا بیان ہوگا فلاں کی نات ہوگی فلاں کی تقریر ہوگی سارے علماء آئیں گے سارے علماء کا دیدار ہوگا ارے ٹھیک ہے بڑے خوش نصیب ہیں جو بیان میں آئے لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہو بیان میں آنا ضروری ہے یہاں کتنے بیٹھے جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑی فجر کی نماز نہیں پڑی ہمارے یہ جوان رات کو ایک ایک بجے دو دو بجے تین تین بجے موبائل ہمارے موبائل پر پپ جی ہمارے موبائل پر ٹٹوک ہمارے موبائل پر زینہ کرنا ہمارے موبائل پر چوری ہمارے موبائل میں جوا کھلنا ہمارے موبائل میں گیملنگ کرنا ہمارے موبائل کے اندر لوگوں پر توحمت لگانا انظام لگانا ہمارے موبائل کی وجہ سے ہمارے گھروں میں طلاقہ ہونا اسی موبائل کی وجہ سے آج جوان بیٹا اپنی ماں کے اوپر ہاتھ دھاتا ہے اسی موبائل کی وجہ سے آج کا جوان بیٹا آپ کو باپ کو گھن سر دھکے مال کے نکالتا ہے یہ موپائی جس میں ننگی ننگی لڑکیوں کو نچانا بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو پھر اللہ کا قیشہ ڈر لگتا ہے کہیں کوئی جھوٹ بولے اللہ کا ڈر لگتا ہے اگر اللہ کا ڈر لگتا ہے تو ہمارا ووٹسپ غلط کیوں ہے ہمارا فیس بک غلط کیوں ہے ہمارا سٹیٹس غلط کیوں ہے ہمارا موبائل کی ایک سکرین کے اوپر جاؤ گھنڈی سے گھنڈی کلپ ملتی ہے ہمارے موبائل پر جوا تو ہمارے موبائل پر میرے دوست کو چوری کرنا تو موبائل پر کسی کو بلیک لیل کرنا تو موبائل پر کسی دھڑکے کو چھیڑنا تو موبائل پر میرے دوست کو غلط سے غلط کام کرنا تو موبائل پر اور پھر سب لوگ آت اٹھا کر کہتے ہیں اللہ سے ڈر لگتا ہے یہ دھوکہ ہے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم لوگ آپ اور میں مل کر اللہ کو دھوکہ دے رہے اور ایک بار سمجھ لو ایک بار اس کی پکڑ آئے گی تو بچانے والا نہیں بولو کلکتہ والو بولو بچانے والا اللہ نے ابھی تھوڑے دن پہلے آسمان سے پانی اتارا آسمان جان بھی آئی آسمان جان طوفان آیا مہارشہ کے علاقے برباد ہو گئے گجرہ کے علاقے برباد ہو گئے میرے پیاروں یہ بیہار کے گھاؤں تماہ ہو گئے یہ کررہ پورا کا پورا آدھا حصہ برباد ہو گیا میرے دوستوں وہ اللہ کہتا ہے میرا بندہ میرا عذاب آ گیا میری فکار آ گئی میری لالت آ گئی کلکتہ والو ایک طرف اللہ کا عذاب آ رہا دوسری طرف ہم موبائل میں گیم کھل موبائل میں گیم کھلتا ہے اس کو معلوم ہے اللہ کا عذاب آیا کیونکہ اس کے موبائل کے آیا اتنا پانی آیا کتنے پانی کے اوپر لاشوں بہن گئی کتنے لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے کتنے لوگ بگر کپڑے کے ہو گئے کتنے لوگ بگر کھانے کے ہو گئے سا سا کچھ ہمارے موبائل پر ہے اور پھر ہم کمینے ہیں جو موبائل پر گیم کھلتے ہیں سچ بتاو ایسا ہوا کی نہیں ہوا ابھی میں نے آپ کو کن کا واقعہ سنایا خاجہ انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا تھا یہ عجمیر والے بابا نے اپنے زمانے میں اسٹیٹمنٹ دیا تھا دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے ساتھ میں بولو عجمیر والے بابا کیا بولتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا حجیر تو ہمارے اندوستان میں ہی آیا کہیں دور نہیں گئے وہ عجمیر والے بابا کہتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے تو ڈر جا تو نماز ہی ہو جا تو قرآن پڑھنے والا بن جا تو توبہ پڑھنے والا بن جا اس لیے کہ جو اللہ وہاں پیچ سکتا ہے وہ اللہ کل کل کتا میں بھی پیچ سکتا ہے اللہ کو کوئی روکنے والا اس لیے میرے پیاروں ایک مرتبہ بولو کون کون پہلی بات پکی کرتا ہے اللہ سے دریں گے انشاءاللہ کون 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 تیار ہے بولو دریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یعنی ساتھ میں بولو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ بہت پیارا ہے بولو اللہ بہت پیارا ہے کاش کہ کوئی بندہ اللہ کے سامنے روئے نہ اللہ کے سامنے توبہ کرے نہ اللہ کے سامنے مانگے نہ اللہ تعالیٰ بات اللہ فرماتے آجا میرا بندہ مانگ لے مانگ لے اپنے گناہ سے توبہ کر لے لیکن ہمارا یہ موبائل ہم کو توبہ کرنے نہیں دیتا صحیح بتاؤں ہمارا موبائل غلط ہے کہ نہیں ہے ہاں 20% اچھا ہے باقی 80% ہمارے موبائل میں زینہ ہیں ہمارے موبائل میں چھوڑیے ایک بات آپ کو بتاؤں برا نہ ماننا اشرف اللہ یہاں بہت سارے جوان بیٹھے ہوں گے نا ان کے موبائل میں ننگی لڑکی کا فوٹو آتا ہے وہ ناچتی ہے پیچھے ڈیک بچتا ہے اور وہ آرام سے دیکھتا ہے 12 منٹ کی کلیپ ہے 15 منٹ کی کلیپ ہے آرام سے دیکھے گا اور دیکھنے کے بعد اپنے دوست کو فون کرتا ہلو میرے پاس بہت اچھیک کلیپ آئی تیرے کو بھیجوں وہ کم بخت دوست کارٹون پہلے سے تیاری ہے کہ دہا بیج بیج اس نے ایک بٹن دبایا وہ لڑکی جو آدھا کپڑا پہنی ہے جو ناچ رہی ہے جس کے پیچھے گانا بج رہا ہے وہ لڑکی دوست کے موبائل پر جاتی ہے 15 منٹ تک وہ یہ گھنا کرتا ہے اس کے بعد میں فون کر کے کہتا ہے بھائی بہت اچھیک کلیپ بھیجا اسی دوسری آوے تو بھیج دینا ہے بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے آج میں آپ سے ایک سوال پچھنے کے لئے جا رہا ہوں بھائی ایک سوال پچھنے جا رہا ہو لیکن پہلے ایک حدیث سناؤں گا سب سنیں گے انشاءاللہ یعنی بولو نا سب سنیں گے انشاءاللہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ساتھ لے بولو اللہ کے رسول پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے آپ بیٹھے صحابہ اکرام کا مجمع بیٹھا آئے اور ایک صحابی آئے بلکل جوان اور بہت ہی خوبصورت ایمان گایا میں کلمہ بھی پڑھتا لیکن مجھے اجازت دو کہ میں زینہ کروں مجھے کی زینہ دو کہ میں زینہ کروں بس اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ صحابی کہہ رہے کہ مجھے پرمیشن دو کہ میں زینہ کروں ہمارا نبی صحابی کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور صحابہ قریب تھے کہ کھڑے ہو کے مارتے ہمارے نبی نے سب کو روکا تو پھر ہمارے نبی نے وہ جوان صحابی کو قریب بلایا اور پوچھا کیا کہہ رہے ہو کہا بس آپ مجھے اجازت دے دو کہ میں بلو ہمارے نبی نے قربان جاؤ ہمارے نبی پر کتنے پیار سے سمجھایا کتنے پیار سے سمجھایا ہمارے نبی نے کیا فرمایا اچھا یہ بتا اگر کوئی تیری ماں کے ساتھ زینہ کرے تو تو وہ کہتے ہیں نا میں نہیں برداشت کروں گا ہمارے نبی نے فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا سنو تو جس کے ساتھ زینہ کرے گا کسی کی ماں ہوگی نا کسی کی بیٹی ہوگی نا کسی کی بہن ہوگی نا جو چجھے پسند نہیں اور ہو کے لئے کیوں پسند کرتا بس ہمارے نبی نے اکنام فرمایا وہ جوان صحابی رونے لگے بلو سبحان اللہ ایسا روئے ایسا روئے کہ اللہ کے رسول ابھی نہیں کروں گا اللہ کے رسول کہا ہمارے نبی نے کتنے پیار سے کہا آو ہمارے نبی نے جوان صحابی کو بلایا ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے دل پر رکھا سینے پر رکھا اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہم تाغیر قلبا اللہم حسن فرجا اللہم مغفر زمبا ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سینے پر رکھا کہا hundred اللہ اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے اللہ اس کی شرمگاہ کو پاک ادامن بنا دے بس میرے دوستو نکھائے صحابہ فرما دے اس کے بعد ہم نے جوان کو دیکھا کئی مرتبہ مدینے کی گلی میں دیکھا مگر آنکھ کو اٹھاتے ہوئے نظر نہیں آئے بلو سبحان اللہ میرے دوستو موبائل میں جو لڑکی ناچتی ہیں جس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں اور دوسرے پر بھیجتے ہیں آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ اگر وہ ہماری بیٹی ہوتی تو بھائی بھیجتے ہیں ہم لوگ ہماری بہن ہوتی ارے ہمارے گھر کی ہماری عزت بہو ہوتی ہماری ماں ہوتی نا میری ماں کو نہیں میری بہن کو نہیں میری بیٹی کو نہیں تو میرے پیارو آپ کے موبائل میں جو لڑکی ہے کسی جی تو بیٹی ہوگی کسی جی ماں ہوگی کسی جی بہن ہوگی قیامت میں وہ اس کا بھائی کھڑے ہو کر کہے گا اللہ اس نے میری بہن کو بدنام کیا تھا باپ کہے گا اس نے میری بیٹی کو بدنام کیا تھا تو میرے پیارو قیامت میں کس کس کا جواب دیں گے ہم ہمارے گناہوں کا جواب دیں گے یا اس عورت کا جواب دیں گے جس کو موبائل پر ہم نے ناچتا ہوا دیکھا اس لیے سارے کلکتہ والوں میں ایک دکھاری کی طرح آپ سے بھیگ پانگتا ہوں آج یہ موبائل ہم کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے یہ موبائل ہم کو نماز سے دور کرتا ہے یہ موبائل ہم کو اپنی ماں سے دور کرتا ہے یہ موبائل ہم کو اپنے باپ سے دور کرتا ہے اس لیے میں سارے جوانوں کو کہوں گا موبائل رکھو اور غلط چیزوں کو ڈیلیٹ کرو کون کون تیار ہے سب غلط چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیں گے انشاءاللہ پہلی بات ہم ڈیلیٹ کریں گے کس کے در سے کریں گے آب آدمی آری بولو کس کے در سے کریں گے آپ کو معلوم ہے نا ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے بولو ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ایک صحابی آئے اور آکر کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان مجھے جنت میں جانا ایک صحابی نے آکر کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان مجھے جنت میں جانا ہمارے نبی نے کتنے پیار سے فرمایا جنت میں جانا ہے جس کو بھی جنت میں جانا ہے اپنے ایک پاؤں سے گناہ دبا دے دوسرا پاؤں جنت میں چلا جائے گا بولو سبان اللہ تو آج کور میرے پیارے بھائی میری بہنیں میری ماں میری بیٹیاں جو اپنا موبائل آج بیان کے بعد لے اپنے ایک انگوٹھے سے یا انگلی سے یا ایک ہاتھ سے ساری گندی چیزوں کو ڈلیٹ کرے میں قسم گاتا ہوں موبائل سے گندی چیزیں ڈلیٹ ہوتی جائے گی ہمارا بدن جنت میں جانے والا بن جائے گا سبان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر کاری احمد علی فلائی جندہ بار حجرت مولانا کاری احمد علی فلائی جندہ بار علماء حق جندہ بار علماء دیوال جندہ بار میرے پیاروں ایک بات ساتھ میں یہ بتاؤں اگر آج آپ نے موبائل میں ساری گندی چیزوں کو ڈلیٹ کیا میں موبائل توڑنے کو نہیں بولو نا موبائل توڑنے کو نا رکھو علماء کے بیان رکھو تقریر رکھو نظم رکھو نات رکھو کراک رکھو بلکہ میں تو کہتا ہوں آج کا دنیا کا ایجوکیشن رکھو رکھو جوگروفی آج کا کیا ہے آج کی ہسٹری کیا ہے آج کا میتھمیٹس کیا ہے آج کا بائیولوجی کیا ہے آج کا لوجک کیا ہے آج کا فائنل سوپی کیا ہے سام رکھو دین اور دنیا کا ایجوکیشن ہمارے موبائل میں رکھو جو موبائل ہم کو جہنم میں لے جانے والا انشاءاللہ یہی موبائل ہم کو جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ لیکن آج سب غلط چیزوں کو ڈیلیٹ کرو گے نا پہلا کام اللہ پر بھروسہ کرو گے نا اچھا یہ موبائل میں سب چیزیں ڈیلیٹ کرو گے کس کے در سے آواز نہیں آنی کس کے در سے اور قرآن نے سورہ رحمان میں لکھا اللہ فرما جے میرا بندہ در جا در جا در جا مجھ سے در جا گناہ چھوڑ دے گناہ چھوڑ دے جنتوں پر جنت آتا تر بلو سبحان اللہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں سورہ رحمان بلو سورہ سورہ رحمان تو یاد ہوگی نا تھوڑی تھوڑی یاد ہوگی میرے ساتھ میں پڑو نا اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ جَنَّتَان فَبِأَيْا لَيْا رَبِكُمَ آتُكَنِّبَان ذواتا أفنان فَبِأَيْا لَيْا رَبِكُمَ آتُكَنِّبَان فُورا مجمع بولینا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو بلوہ گناہ سے رو گیا اور مجھ سے در گیا اللہ فرماتے جنجتوں پہ جنجت آتا کروں گا بولو سبحان اللہ اللہ فرماتے دنیا میں بھی آرامات کروں گا بولو سبحان اللہ تو میرے دوستو پہلی بات اگر پکی ہو گئی تو میں دوسری بات پڑھ جاؤں پہلی بات پکی ہو گئی کس پر برو سا آواز نہیں آری کس پر برو سا کس سے درنا اور اللہ کس کے ساتھ میں ہے نہیں ساتھ میں بولو اللہ کس کے ساتھ میں ہے لیکن ایک یقین یہ ساتھ پورا مجمع پڑھے گا جو بار بار میں نے کلکتہ میں پڑھوایا چلو سب ساتھ میں پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو ساتھ میں پڑھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قل اے میرے نبی اعلان کر دو وہ اللہ آہد پورا مجمع بولے ہم سب کا اللہ ایک آواز سے بولو ہم سب کا اللہ ساتھ میں ہم سب کا اللہ اللہ سمد وہ اللہ کسی کا محتاج اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے کیوں اللہ کسی کا باہر ہے نہ اللہ کسی کا بیٹھائے نہ جناہے نہ جناہ گیا ہے اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں ہم سب کا معبود کون ہے ایک بار پکی ہو گئی آج سے بروسہ دن موبائل چھوڑنے کا نہیں توڑنے کا بھی نہیں گنڈی چیزوں کو اور اچھی چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر دیں کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ اپنا فیس بک اچھا رکھونا ایسا فیس بک رکھو کہ کوئی دیکھے کوئی ہمارا سکیٹس دیکھے کوئی ہمارا ووٹسہ دیکھے کوئی ہمارا میسیج دیکھے اے اسے بن جاؤ کہ ہمارے موبائل کو دیکھے گا زمین پر اور اللہ اسے یاد آئے گا آسمانوں پر بولو کریں گے انشاءاللہ تو ایک بات تو پکی ہو گئی بولو نہ کرنے دھرنے والا کون یعنی بولو نہ کرنے دھرنے والا کون ایک بات آپ کو بتاؤں دوسری بات پر ہم آتے ہیں پورا مجمع میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ یعنی اس دہت دو گئے نہیں انشاءاللہ بس تین باتیں کرنا ہوں میرے کو چلنا پہلی بات تو ہو گئی بولو لا الہ دوسری بات پورا مجمع ایک آواز میں ایک آواز میں کہے گا تو بہت اچھا رہے گا مجھے بار بار دوہرانہ نہیں پڑے گا ایک آواز میں کہہ دو مصطفیٰ کا دامن آواز نہیں آرہی ہے بولو مصطفیٰ کا دامن حبیبی آواز نہیں آرہی ہے بولو مصطفیٰ کا دامن قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی میرے دوستو ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں بلکہ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہم لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں ہمارے نبی کبھی شان کے ساتھ یہ کہو کہ بے شک ہمارے نبی لیکن ہمارے نبی وہ نبی جو سارے نبیوں کے نبی ہمارے نبی سارے نبیوں کے نبی ہمارے جلدے لیے پھٹا پھتنے کو بتاؤ کہ بہت اچھا نگے گا ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی مہراج پڑ گئے آواز نہیں آنی بولو مہراج پڑ گئے کس سے ملاقات ہوئی بھنی بولو نا کس سے ملاقات ہوئی پڑھو نا میرے ساتھ پہ پڑھو نا ہمارے نبی مہراج پڑھ گئی کس سے ملاقات ہو گئی اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی کو میں نے عرش پر بلایا بولو نا ہمارے نبی کی ملاقات کے لئے گئے ہیں مجھے صرف اتنا بتانا ہے کہ پورے میراج کے واقعے میں ایک جگہ ہمارے نبی نے شٹاپ کیا بولو ایک جگہ ہمارے نبی نے اس کو کہتے ہیں بیت المقدس اتنا تو آپ کو معلوم ہوگا بولو نا ہمارے نبی نے کہا پر شٹاپ کیا آواز نہیں آنی ابھی نے کہا پر شٹاپ کیا بیت المقدس جس کو کہتے ہیں مسجد اقصہ بولو مسجد ہے یہ ہمارے نبی نے سٹاپ کیا جس کو قرآن کریم میں پندر میں پارے میں پہلی آیت ہے سورہ بلی اسرائیل کی پہلی آیت پڑھو جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں خلا نے فرمایا سبحان اللہ ڈزیلی آسرہ بیعبدی لیلہ من المسجد الحرامی للمسجد اقصہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پاک ہے میری ذات میں میرے بندے کو لے گیا راتو اب واقعہ سننا برابر سننا ہمارے نبی نے کام پر سٹوف کیا سب بولیں گے ساتھ میں کام پر سٹوف کیا بیتل بیتل مقدس سامنے ہیں ہمارے نبی نے یہاں سٹوف کیا ساتھ میں حضرت جبرائیل بھی ہے بولو ساتھ میں حضرت اور جبرائیل علیہ السلام کیا فرماتے میرے نبی آؤ مسجد کے اندر تشریف لے آؤ آجاؤ اندر آجاؤ ہمارے نبی وہ مسجد کے نام پھر بولو مسجد ہے اقصہ بیتل مقدس ہمارے نبی جیسے اندر آئے پوری مسجد ارے بولو پوری مسجد ایک پاؤ رکھنے کی جگہ نہیں پوری مسجد اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے کپڑے سفید بولو سب کے کپڑے وائٹ ہیں وائٹ اور سر پہ کالا امامہ اگری وائد کے مطابق کالا امامہ اور سب اتنے خوبصورت ہیں کچھ تو اتنے خوبصورت ہیں کہ ان کے بال سے پانی کے کتھرے ٹپکتے ایسا لگتا ابھی گشل کر کے آگئے بولو سبحانہ اور پوری مسجد پیک اب بتاؤ جب مسجد پیک ہوگی تو اندر کوئی جا پائے گا ابھی جیسے یہ پورا مجمع پیک ہے اگر کوئی سوچے کہ ابھی بیچ میں آئے تو سارا مجمع میں خلل ہو جائے گا حضرت جبرہیل علیہ السلام کہنے لگے میرے نبی اندر چلے اندر چلے ہمارے نبی نے فرمایا جبرہیل کہ کیسے اندر چلے پوری مسجد پیک ہے پاؤ رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور تو انہوں کہتے ہو کہ اندر چلے حضرت جبرہیل نے فرمایا میرے پیارے نبی آپ اللہ کے بہت پیارے نبی آپ قدم رکھتے جاؤ گے اللہ جگہ بناتا جائے گا